آج وشو محلہ دیوس ہے اور اس محلہ دیوس پر نظریں بربسی چلی جاتی ہیں کہ راجنیتی میں محلاؤں کو کتنی جگہ ملتی ہے اب چونکہ لوگصبھا کے چناف ہونے ہیں راجنیتی پارٹیاں جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں بھاشن دیتی ہیں محلاؤں کے سمان کے پرتی وہ محلاؤں کو ٹکٹ دینے میں کتنی کنجوسی کرتی ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے دو خاص محلاؤں کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اس وقت لوگصبھا چنافے جو چرچہ میں زیادہ ہیں وہ ہیں پرنیما نیرہ سنگھ اور ویدھائک امبا پرساد یہ دونوں ہی ویدھائک کانگریس کی ویدھائک ہیں اور چرچہ میں اس لیے ہیں کیونکہ پرنیما نیرہ سنگھ کو ایسا مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا وہ دامن تھام سکتی ہیں اور انہیں دھنباز سے لوگصبھا کی کا ٹکٹ مل سکتا ہے بی جے پی کی طرف سے اور دوسری ہے ویدھائک امبا پرساد جو بڑکا گاو کی ویدھائک ہیں اب جو چرچہ ہے کہ کیا ہزاری باغ سے جب بی جے پی نے اپنے کیانڈیڈیٹ کے لیشت جاری کر دی ہے تو ہزاری باغ سے کیا امبا پرساد لوگصبھا کی امیدوار ہو سکتی ہے کیونکہ لگاتار جس طرح سے بیان ان کے سامنے آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی لوگصبھا ٹکٹ پانے کے لیے بی جے پی تھام سکتی ہے لیکن اب جب بی جے پی نے اپنے لیشت جاری کر دی ہے تو کیا کانگریس امبا پرساد کو ہزاری باغ سے لڑوا سکتی ہے ہماری سوگی کرشما موجود ہے اور کرشما سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کرشما بی جے پی نے پہلی لیشت اپنی جاری کر دی اور دو محلہ کیانڈیڈیٹ کو لوگصبھا ٹکٹ ملا ہے اب جب دھنبا سے پورنیما نیرہ سنگھ کی چرچہ ہو رہے گی وہ بی جے پی جا سکتی ہو دھنبا سے انہیں ٹکٹ مل سکتا ہے تو ایسے میں بی جے پی کے تین محلہ کیانڈیڈیٹ ہو جائیں گی اب چونکہ محلہ دیوہ سے تو یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ جو مہا گڑ بندھن ہے اس میں کس نام کی زیادہ چرچہ ہے کیا مبا پرساد وہ نام ہوگی یا کوئی اور ویدھائی کو کی بھی یا محلہوں کی نام سامنے آرے جنہیں پارٹی ٹکٹ دے سکتی ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے گیارہ لوگصبہ چھیتر میں امیدواروں کی گھوشنا کی اور جب سے یہ پتا چلا کہ دو محلہ کیانڈیڈیٹ ہے تو اب سبھی کے مند میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر مہا گڑ بندھن کی اور سے وہ کون محلہ ہوگی جسے آگے بولو کریں گے امیدوار کے طور پر اب دیکھیں سورکھیوں پر ہے جھریہ ودائک پنیما نیرات سنگھ کیونکہ ایسا مانا جا رہا اور سوطروں کے حوالے سے یہی جانکاری ہمیں پرابت ہو رہی ہے کہ جھریہ ودائک پنیما نیرات سنگھ آنے والے سامنے میں بی جے پی کا دامن تھام سکتی ہے اور بی جے پی شاید دھنباد سے انہیں ٹکٹ دے سکتی ہے اور وہ امیدوار جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو دیکھیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پنیما نیرات سنگھ بی جے پی کا دامن کب تھامے گی اب اس کے بیچ ایک اور باتیں سامنے آ رہی ہے کہ شاید ہزاری باغ لوگ سبا چھیتر سے امبا پرشاد کو کانگریس آگے کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی گوڑا سے دپیکہ پانڈے سنگھ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے تو کل ملا کر اگر ہم لوگ کانگریس کی بات کریں گے آسیا اگر ہم لوگ جھریہ وضائق پنیما نیرات سنگھ کو تھوڑا سا کنارے کر اور کانگریس کی بات کریں گے تو دو وضائق جو ہے شاید آگے آ سکتی ہے لوگ سبا امیدوار کے طور پر اب دیکھیں جھریہ وضائق پنیما نیرات سنگھ کب بھی جے پی کا دامن تھامے گی اس پر ابھی کچھ کہنا مشکل ہوگا کیونکہ لگتار پنیما نیرات سنگھ سے کانٹیکٹ کرنی کہ میں کوشش کر رہی ہوں ان کا فون نہیں لگ رہا ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اب ستروں کے حوالے سے جو جانکاری ہمیں پرابت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ پنیما نیرات سنگھ آنے والے دو سے تین دنوں میں بی جے پی کا دامن تھام لے گی لیکن دیکھیں آج محلہ دیواس ہے اور ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کتنی محلہ کینڈیڈیٹ کو اس بار مہاگڑ بندھن آگے کر سکتا ہے اور جواب یہی آ رہا ہے کہ ایک دیپکا پانڈی سنگھ ہے گودہ سے شاید ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی امبا پرشاد ہے جو دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ امبا پرشاد بہت لابنگ بھی کر رہی ہے اپنے شیط میں بہت زیادہ سکریے ہیں اور یہ ایک بار چرچہ بھی ہوئی کہ شاید امبا پرشاد بی جے پی جا سکتی ہے جس طرح ہمیت شاہ سے ملاقات کی خبریں جو آئیں لیکن جب لسٹ جاری ہو گئی ہے تو اب امبا لگتا ہے مہاگڑ بندھن میں ہی رہیں گی اور اب کیا مہاگڑ بندھن یا کانگریس ہزاری باق سے انہیں اتار سکتی ہے چناوی میدان میں کیونکہ منیش جیسوال بھی وہاں سے دو بار ودھائک رہ چکے ہیں اور شیطر میں ان کا کافی دب دبا ہے اور جنتا کی بیچ میں لگاتار وہ کام کرتے رہے ہیں ایسے میں اگر امبا پرساد کو اتارتی ہے تو کیا امبا پرساد وہ چنوٹی سویکار کر پائیں گی آجی دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ منیش جیسوال کو بیجے پی نے امیدوار گھوشت کیا ہے اور ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو دب دبا ہے ہزاری باگ میں وہ سب ہی کو پتہ ہوگا دو بار وہ ودھائک وہاں سے رہے ہیں اور ایسے میں اگر بیچ میں امبا پرساد کا نام آ رہا ہے تو کیا سکتے ہیں کہ امبا پرساد اس سے پہلے بھی چھیتروں کا بھرمن کر رہی تھی لوگوں سے ملاقات کر رہی تھی شاید انہیں یہ جانکاری پہلے سے مل گئی ہوگی کہ اگر کانگریس جو ہے انہیں سیٹ دیتی ہے تو انہیں کس طریقے سے کام کرنا ہوگا چنوٹیوں بھرا رہنے والے امبا پرساد کے لیے کیونکہ اب تک وہ ودھائک رہی ہے اور ایسے میں اگر لوگ سبھا کہ امیدوار کے طور پر کانگریس انہیں آگے کرتی ہے تو چنوٹی کافی رہنے والا ہے اور ایسے میں منیج جیسوال دو بار ودھائک رہ چکے ہیں اور لگتار وہ چھیتروں کا بھرمن بھی کرتے ہیں لوگوں سے باتشیت کرتے ہیں اور ہم نے کئی بار لوگوں سے بھی وہاں کے باتشیت کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں تو کئی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ منیج جیسوال نیرنتر جو کام ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں چھتر کے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو کہہ سکتے تھوڑا کٹھین ہونے والا ہے چنوٹیوں بھرا رہنے والا ہے امبا پرشاد کے لئے اب امبا پرشاد اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے کس طریقے سے چھتر کے لوگوں سے ملاقات کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اب امبا پرشاد کافی سرکھیوں میں ہے اب یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں جب لسٹ کی گھوشنا ہو جائے گی تب دیکھنے والی بات ہوگی کہ امبا پرشاد کو ٹکٹ ملا ہے یا پھر نہیں چلیے تو محلہ دیوس پر یہ چرچہ کرنا بھی ضروری تھا کہ کتنے ایسے محلہ کانڈیڈیٹ ہیں جو اس بار لوگ سبا چناو میں تالٹ ہو سکتی ہیں بی جے پی نے تو دو کانڈیڈیٹ کی گھوشنا کر دی ہے اور تیسرے پر بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید دھنباز سے کوئی محلہ کانڈیڈیٹ ہی ہو سکتی ہے اب امبا پرشاد کے نام کی بھی چرچہ ہے کیا مہا گڑ بندھن امبا پر دعو کھیل سکتی ہے کیا وہ سیٹ ہزاری باغ ہو سکتی ہے کیا مہا گڑ بندھن محلہ کانڈیڈیٹ کو اتار سکتی ہے جو 33% تارکشن کی بات ہوتی ہے اس میں کون کون سی محلہ کانڈیڈیٹ پر دعو کھیل سکتا ہے مہا گڑ بندھن یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا لگتار اس لے کر آپ کو ہم اپڈیٹ کراتے رہیں گے فیلال دیکھتے رہے ہیں نیوز بائس کو